آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کل سے آپ کو اس واقعے کا تو پتہ لگی گیا جہاں پہ ایک خاتون نے پاکستان میں نبوت کا دعویٰ کیا اب اس واقعے کی ایف آئی آر بھی سامنے آگئی ہے تو اس ایف آئی آر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس ایف آئی آر میں کچھ کی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے جس سے آپ کو کچھ وائٹل باتوں کا پتہ چلے گا کہ پاکستان میں بلاسمی کے کیس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیوں اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے تو یہ دیکھنے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں واضح بھی ہوں گی اور کچھ چیزیں ان ایف آئی آر درج کرانے والوں کی منٹاریٹی کے بارے میں بھی پتہ چلے گا جو تحریکیں لبیک کی ہیں یا لبیک والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اس ایف آئی آر کو دیکھتے ہیں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ زلہ فیصلہ باد میں اور یہ تھانہ جو ہے وہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنا یہاں پہ کہ یہ سٹی ہاؤسنگ کلونی کے اندر مطلب یہ رہائشی لوگ ہیں جنہوں نے کروایا ہے اور یہ جو ایف آئی آر درج ہو گئی تھی یہ کل درج ہوئی تھی تو ہم آج اس کے اوپر بات کر رہی ہیں اچھا جی تو ایسے جو تھانہ نشات فیصلہ باد کے لیے یہ ہے اور کس نے یہ درج کی تھی یہ کوئی ڈاکٹر آمیر لیاقت عامر حیات ولد عمر حیات اس شخص نے یہ ایف آئی آر درج کی تھی اور یہ ایف آئی آر درج کرانے والا شخص تھا اچھا جی تو یہ اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جب کلونی میں مکان نمبر سی ایک سو تیس سٹی ہاؤسنگ سسائیٹی سرگوڑا کے باہر کئی افراد جمع ہونے اور ہنگامائر آئی کرنے کی اطلاع ملی تو سائل ہمرا مسمیان ایک یہ محمد حبیب ولد پلانڈم کا اور ہاؤسنگ سسائیٹی فہیم الطاف اور پھر نئی مقبال پھر اس کے بعد جو ہے یہ تقریبا سوہ دس وجہ دن کے وقت مکان نمبر سی ون تھرٹی سٹی ہاؤسنگ سسائیٹی پہنچے تو معلوم ہوا کہ مذکورہ مکان میں مسمات ہنا انجم زوجہ ڈاکٹر احمد نواز موجود تھی جس نے بتایا کہ اس کی بہن سنہ اللہ عرف قیامت جو کہ لاہور بیریہ ٹاؤن کی رہائشی ہے اس نے لاہور میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ جو خاتون تھی جو ہنا تھی یہ کسی ڈاکٹر کی بیوی ہیں اور انہوں نے کیا کیا اپنی بہن کا بتایا کہ جی میری بہن جا وہ نبی ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ لاہور میں بیریہ ٹاؤن میں کیا ٹھیک ہے جی اور اس پہ وہی نازل ہوتی ہے میں اس کی تعیید کرتی ہوں اور نبوت کی گوائی دیتی ہوں مسمات ہنا انجم نے مزید بتلایا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور روحانیت کا یہ سلسلہ ہے سات سال سے تعلیم چل رہی ہے وہی جو ویڈیو میں کہا گیا تھا شاید یہی شخص ویڈیو بنانے والا ہے اور میں اپنی بہن کے ساتھ گواہ ہوں کیونکہ اسلام میں عورت کی گوائی آدھی ہے اور نبی پاک نشانی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ خواب کے ذریعے رابطہ کریں گے اچھا جی اب وہی اسلام کی بات کہ عورت کی گواہی آدھی ہے تو عورت کی آدھی گواہی کو کور کرنے کے لیے یہ دو بہنوں کے اوپر گواہی ہوتی تھی جو اس نے پہلے بتایا جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اس میں یوں آیا کہ ان دونوں بہنوں کو سیم ہی خواب آتے تھے اس ایف آئی آر میں بھی یہ بات سامنے آئی اور میرا اللہ تعالیٰ سے خواب میں تعلیم کا سلسلہ شروع آتا جو سات سال سے جاری ہے یعنی یہ خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے سات سال سے خواب میں اللہ تعالیٰ مل رہا ہے روزانہ پچاس نمازیں ادا کرتی ہیں جو شب مراج پر عطا ہوئی تھی جو حقوق اللہ کے لیے چنی گئی ہے یعنی حقوق اللہ کے مطابق یہ خاتون پچاس نمازیں پڑتی تھی عام دنیا کا کوئی بندہ اور کوئی عورت نہ چنی گئی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء حقوق اللہ کے لیے چنے گئے تھے یا میری سسٹر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد یہ جو بہن تھی وہ چنی گئی یہ اس عورت کا دعویٰ تھا اور مسمات ہنانجم یہ بھی پکارتی رہی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ان کی طرح پر گواہ ہوں کہ ان کو جو تعلیم خواب میں آتی ہے وہی تعلیم مجھے بھی اسی رات خواب میں آتی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہے کوئی مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے وہی اترتی ہے اور پیغمبری کا دعویٰ برحق ہے یعنی یہ دونوں بہن یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان دونوں کو سیمی خواب آتا ہے اب اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں ایک ہی رات سیمی خواب دونوں بہنوں کو آتا ہے کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا یہ تو شاید بعد میں کبر ہوگا کیونکہ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان کے اندر تو اس نے ایسی بات نہیں کی سات سال سے دنیا کا راستہ چھوڑ کر اپنے اللہ کا راستہ اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت عبادت تو روزے میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا سات سال سے یہ دعویٰ ہے اللہ بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ آج شب قدر ہے اور قیامت جمعہ کو قائم ہونی ہے یعنی اب ان کا اگر تو ان خواتین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی شب قدر اور جمعہ کو دن قیامت ہونی ہے تو جمعہ گزر گیا اور قیامت نہیں ہوئی بلکہ اب تو سنڈے ہو گیا منڈے ہو گیا آج تو جمعہ کو قیامت نہیں ہوئی آج شب قدر تھی اور جمعہ ہے اور تاک رات ہے اور اللہ بادشاہ کا حکم سے رمضان میں فرقان کھلتا ہے یعنی قرآن کے راز کھل جاتے ہیں فرقان بھی قرآن کا دوسرا نام ہے اور قرآن پاک دوہر مطلب کی کتاب ہے اللہ تعالی رمضان میں بڑی بڑی تعلیمات بھیجتے ہیں پچھلے سال رمضان میں امام مہدی کا سلسلہ واضح ہوا تھا کہ امام مہدی کون ہوں گے یعنی یہ خاتون یہ بھی کہہ رہی تھی سامنے منکشف ہو جائے یعنی امام مہدی کے ظہور کی بات ہے آپ پتہ نہیں انہوں نے امام مہدی بھی کوئی بندہ بنایا ہوگا اپنی طرف سے مگر بات یہ ہے کہ نفسیاتی قسم کے لوگ ہیں اب میں نے پہلے دو ویڈیوز اس بارے میں بنائی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا کہ اس خاتون کا پروبیبل ریزن کیا ہے اور بلکہ کل میری جو لائف سٹریم ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے بقاعدہ جروسلم سنڈروم کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بھی پڑا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ جا کے ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لائف سٹریم کا لنک بھی ڈال دوں گا وہ کلپ لیدہ سے بھی چینل پہ پوسٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس سے یہ بات واضح ہے کہ مذکورہ ہنہ انجم اپنی بہن کے بیان کردہ جھوٹا دعویہ نبوت میں اس کے ساتھ شراکت دار ہے یعنی اب انہوں نے کیا کیا ہے اس بہن پہ بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کا قدمہ ساتھ ہی درج کر آ دیا اور اس کے مندرجہ بالا جزیات پر یقین رکھتی ہے اچھا تو یعنی میں مان رہی ہے کہ اس کی بہن نبی ہے اور موقع پر مزید دیگر انبیاء اکرام اور ہستیوں کے بارے میں بھی نازبہ استعمال الفاظ استعمال کرتی رہی یہ جو ہے نا یہ دیگر ہستیوں کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کرتی رہی یہ پاکستان میں کسی پہ بھی ڈال دیا جاتا ہے جب آپ نے گستاخی کا مقدمہ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ سیدھا ہی اس پہ یہ ڈال دیتے ہیں اب اس خاتون نے جو وہ خود کو نبی سمجھ رہی ہے اور نبیوں کی عزت بھی کر رہی ہے کیا اس نے ایسا کبھی کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بس جیسے ہی بلاسمی کا ذہن میں آتا ہے یہ انہوں نے سمجھا کہ وہ نبیہ تو اس پہ دوسری توہین ویسے ہی ڈال دی ایک تو نبوت کا دعویہ اسلام میں جو ہے نا وہ ایک پرابلمیٹک چیز بن جائے گی مگر انہوں نے خام خواہی دوسرے بندے پہ یہ چیز ڈال دینی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہنانجم مذکورہ دعویہ نبوت مختلف ذرائع سے بھی تشریر و تشریر ترویز اور تبلیغ کر رہی ہے اس دوران موقع پر ہنانجم کا شوہر ڈاکٹر احمد نواز بھی موجود تھا جو ہنانجم کا دفاع کرتا رہا اب یہ بات پتا نہیں ہے یہ بات میں قبر ہوگی کہ واقعی اس کا خامند بھی اس عورت کا دفاع کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا مگر جب یہ پھر بلاسمی کے الزام کراتے ہیں لگاتے ہیں کسی پر پوری فیملی کو انوالب کر دیتے ہیں میں نے کئی کرسٹین جو اس طرح کے لوگ ہیں جن پر بلاسمی کا مقدمہ ہوا ان کے میں نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں ان بچاروں کے اوپر ایک بندے کے اوپر لگاتے ہیں تو پوری فیملی پہ جا کے پرچا کرا دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا باپ کے اوپر اگر باپ سے مسئلہ تھا اس پر گستاخی کا جھوٹا پرچا کرائیں گے تو اس کے بیٹے پہ بھی کرا دیں گے اس کی بیٹی پہ بھی کرا دیں گے اس کی بیوی پہ بھی پورے کہیں گے ہمیں فلاں ملا تو اس نے بھی گستاخی کرنے لگا مطلب اس طرح کریں گے میں نے ایک کیس کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزرا تھا اس کے اندر کیا ہوا کہ باپ کے اوپر کیس کرایا اور بعد میں جو ف آئی آر تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جو تھا نا بیٹا مجھے ایک بندے نے یہ کہا کہ بیٹا مجھے ملا تو وہ بھی رسول اللہ کی گستاخی کرنے لگا پھر مجھے بیٹی ملیا تو وہ بھی رسول اللہ کی گستاخی کرنے لگی بیوی ملیا تو وہ بھی یعنی چار لوگوں کے اوپر انہوں نے سیدھا سیدھا کیس ایسے ڈال دیا کہ سب بھی گستاخی کرنے لگے جی مجھے بیٹا ملا تو وہ گستاخی کر رہا تھا بیٹی ملی تو وہ گستاخی کر رہی تھی چار پانچ بندے نے سیدھا سیدھا یہ الزام لگایا کہ مجھے باپ ملا تھا اس نے گستاخی کی بیٹی ملی دوسرے بندے کو بیٹی ملیا اس نے گستاخی کی تیسری عورت کو ماں ملیا اس نے گستاخی کی چوتھے کو بیٹا ملا اس نے گستاخی کی اس طرح کے گھٹیا جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر کٹوائی جاتے ہیں جو کہ میں خود ایف آئی آرز اس کی دیکھ چکا ہوں اور اب یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کی بیوی بیمار ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اس نے اپنی بہن کو نبی مان کے اس کی قائد کر دیا تو انہوں نے اس کے خامن پہ بھی ڈال دیا یعنی انہوں نے احمد نواز پہ بھی ڈال دیا پتہ نہیں اس بچارے نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا مگر ان کی یہ طریقہ واردات یہ ہے کہ جب یہ ڈالتے ہیں تو پھر سب پہ ہی ڈال دیتے ہیں سب کو انوالو کر لو بیچ میں اور ہنہ انجم کی تعلیمات پر یقین اور دعواجات کی تائید کرتا رہا اور اپنی صالح کے پیغمبر ہونے کا یقین دلاتا رہا لہٰذا ہنہ انجم اور ڈاکٹر احمد نواز نے توہین رسالت توہین انبیاء مقدس ہستیوں کی توہین اور توہین قرآن پاک کا ارتکاو کیا اچھا اب ایک بات ہے کہ کسی نے دعویہ نبوت کیا ہے یعنی ایک بندہ نے یہ کہا کہ وہ نبی ہے وہ اپنے ساؤنڈ مائنڈ کا نہیں ہے جو بھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری توہین رسالت ہو گئی ہے اس بات میں توہین انبیاء ہو گئی ہے مقدس ہستیوں کی توہین ہو گئی ہے توہین قرآن ہو گئی ہے مطلب کیا قرآن جال گیا اس سے بتائیں تو صحیح سوچیں ہیں تو صحیح کہ یہ اور جو ایف آئی آر لکھنے والا ہے وہ کتنا گدہ ہے کہ اس نے ساری باتیں بیچ میں ہر بات اس نے منوان ویسے ہی لکھ دی ہے توہین نے قرآن پاک کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا ایک تو ان کے جو ننے منے جذبات ہیں ان کی کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر وقت مجروع ہونے کے لیے تیار ان کے جذبات بیٹھے ہوتے ہیں یہ جتنا مکر یہ کرتے ہیں ہمارے جذبات مجروع ہو گئے ہیں اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا ہر بات پہ کسی نے نعویہ نبوت کیا وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے تمہارے جذبات مجروع ہو گئے ہیں پتہ نہیں کون سے دنیا کے سب سے تھکے ہوئے عاشق یہ مسلمان لوگ ہیں کہ ان کے جذبات ہر بات پہ ہی مجروع ہو جاتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ان کے جذبات مجروع نہیں ہوتے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائیں اچھا جی ہم جی بٹ ہٹ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں یہ بات ہی ان کی چلتی رہتی ہے پھر نیچے یہ نام آگئے ہیں یہ جن لوگوں کے ہیں جنہوں نے کیا اچھا جی سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی موجود ہوں کہ درخواست ازاں یہ فلان ہیں ڈاکٹر آمیر حیات موصول ہوئی ملاحظہ درخواست کرنے کی سردہ صورت جرم کون کون سی لگیں ہیں اب یہاں پہ ظاہری بات ہے تھوڑی سی کٹی ہے 295C 298A 295A میرے خیال ہے 295B بھی یہاں پہ لگا دی ہے انہوں نے چار دفعات انہوں نے لگا دی ہیں یہاں پہ اگر لگتی بھی تاظیرات ہے پاکستان کے حساب سے تو 298A لگ سکتی تھی جس میں دعویہ نبوت والا مسئلہ ہے 95C 95B اور 95A انہوں نے خامخواہی ڈال دیا کیونکہ پھر 98 میں 98 اکیلی لگانا یہ پھر مناسب بھی نہیں سمجھتے پولیس والے بھی آگے سے ویسے ہی ہیں کہ ہر چیز ہی ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کا اعتقاب پایا جاتا ہے لہٰذا درخواست بشکلِ استغاثہ بغرز اندراجِ مقدمہ بدستش علی شیر یہ وہ ہے جس نے ڈالا ہے ارسال تھانا ہے بعد اندراجِ مقدمہ چونکہ بمطابق ضابطہ مندجہ بالا کی تفتیش اس پی صاحب رہنگ کرتے ہیں ظاہری بات ہے آج کل پاکستان میں توہینے رسالت کے مقدمے یا توہینے مذہب کے مقدموں کے اندر یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ کریں گے مرتب کر کے افسرانم اجاز کی خدمت میں ترسیل اور یہ ہو گیا ہے یہ سارے کا سارا یہ سلسلہ ہے جی ان کا اور یہ پرابلمز ہیں جو اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہمیشہ یہی اسی طرح کے مقدمے ہوتے ہیں یہی پرابلم چلتا رہتا ہے اور اسی طرح لوگوں کو بے گناہوں کو یہ لوگ کرتے ہیں ٹرائپ اب مسئلہ یہ ہے کہ کریں گے تو پوری فیملی پہ کر دیں گے جو دفعات نہیں بھی بنتی وہ بھی پیچ میں ڈال دیں گے تاکہ مقدمے کو مزید کمپلیکیٹ کر کے زیادہ پرابلم کریئٹ کیا جائے اور دوسری بات ہے کہ جن کے نام ایف آئی آر میں آ گئے ہیں ان لوگوں کو کوئی بھی ہٹ بھی کر سکتا ہے ان کے لیے پرابلم بھی کریئٹ کر سکتا ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ باتیں اب ساری آلریڈی پبلک میں ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے ٹویٹر پہ یہ ایف آئی آر وائیڈلی سرکولیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یوں ہی ہوتا ہے ادھر ہر ساری کی ساری توہین والی دفعات خام خامے ڈال دی ہیں توہینِ قرآن کیسے ہو گئی بھائی کیا قرآن جلایا قرآن گرایا کیا 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 ٹھیک ہے توہینِ رسالت کیسے ہو گی کیا رسول اللہ کو گالی دیا ان لوگوں نے بتائیں ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہر نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے بھائی میں پیشلی ویڈیوز میں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکا ہوں جا آگے پیشلی ویڈیوز دیکھ لینا کہ یہ اور مولویوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کو یہ نفسیاتی مریض بھی نہیں کہا سکتے نفسیاتی مریض کہیں گے تو پھر کوئی اور بھی نفسیاتی مریض ثابت ہو جائے گا تو یہ ساری فیچویشن ہے جس طرح سے پاکستان میں یہ مقدمیں درج کیے جاتے ہیں جس طرح سے لوگوں کے لیے یہ پرابلمز کریئیٹ کی جاتی ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے یہ بہت گھمبیر ایشو ہے اس کے اندر ہمیشہ ہی اس طرح کے پرابلمز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر پرابلمز مزید سے مزید کریئیٹ ہوتے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں پاکستان میں توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا مقدمہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کسی کی زمانت بھی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ کسی نے مقدمہ کہہ دیا آپ کی زمانت تو ہو گئی ہے اور آپ کوٹ میں اپنا کیس لڑتے رہے نہیں آپ کو اٹھا کے اندر ڈالیں گے اور آپ اندر ہی رہیں گے اور اندر ڈالنا بھی ایسے شخص کا شاید اب میں میں اس کے سخت خلاف ہوں مگر شاید وہ شخص جیل میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے آج مگر عدالتوں میں بھی ایسے لوگ قتل ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ موب لنچنگ کا خطرہ تو بہت بڑا جس طرح کل پولیس گئی تھی اور انہوں نے جا کے گرفتار کیا تھا بہت بڑا موب لنچنگ کا خطرہ تھا اور یہ خطرہ ہمیشہ آگے قائم رہتا ہے اس طرح کے لوگ عدالتوں میں مر چکے ہیں ہسپتالوں میں ایک شخص تھا جس جو یہ نائنٹیز کی بات ہے اس کو جیل میں اس کے اوپر توہینی رسالت کا کسی نے مقدمہ کریا کرسچن آدمی تھا اس کو بچارے کو جیل میں ٹی بی ہو گئی ٹی بی کے علاج کے لیے اسے ہسپتال والے جو پولیس والے جو ہسپتال لے کے گئے انہی میں سے ایک پولیس والے نے اس بچارے ٹی بی کے مریض گستاخی کے الزام لگیا ہوئے شخص کو گولی مار دی یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں پاکستان میں یہ آگ بڑی دیر سے لگی ہوئی ہے اور اب یہ آگ بڑھتی جاری ہے آخر پر سب جلیں گے یہ وکیلوں پہ بھی یہ مقدمے ہوں گے اور موب لنچ ہوں گے یہ ججوں پہ بھی ہوں گے یہ فوجیوں پہ بھی ہوں گے یہ پولیس والوں پہ بھی ہوں گے سیاستدان بھی مریں گے اگر اس کو نہ رکھا اس عورت کا نفیاتی ایشو ہے اس کا میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے اس کی اس خاتون کا میڈیکل سائیکو انیلیسز ہونا چاہیے اس سائیکو انیلیسز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس کی جو سائیکیٹرک ہسٹری ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا ڈیگنوسز ہونے کے بعد بتانا چاہیے کہ اس کو کیا سائیکیٹرک پرابلم ہے اپلیپٹک ہو سکتی ہے شیزو فرینک ہو سکتی ہے یہ خاتون اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ نفیاتی مریض ہیں اور ان کی جگہ کسی مینٹل ازائیلم میں ہے نہ کہ جیل میں نہ کہ یہ کسی کوئی ان کو موب لنچ کر دیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پاکستانیوں کو اس ٹائم ہوش کے ناخل لینے چاہیے اگر آپ اس چیز کے اوپر نہیں سوچیں گے تو یقین کریں آپ کی نسلیں آپ رگریٹ کریں گے یہ بات یاد رکھئے گا پاکستان تاریخ کے اس کالے موڑ کے اوپر آکے کھڑا ہو گیا کہ پاکستان میں ہر چیز ہی جب وہ مذہبی شدت پسندی اور بربریت اور موب لنچنگ اس طرح کی چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں اگر آپ ایک سین سوسائٹی بننا چاہتے ہیں تو ابھی ابھی آپ کو مڑنا ہے اگر آپ نہیں مڑے تو آپ جہنم کے اس گڑے میں جا رہے ہیں جدر پاکستان دنیا کے انتہائی بری جگوں پہ پہنچ چکے ہیں آپ ایران اور افغانستان بننے کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ نے اس کو بھی نہ رکھا تو شاید آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی بری لگی ہو آپ کو میری بات سے سو فی سے ڈس اگریمنٹ ہو آپ شاید لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوں آپ شاید یہ کہتے ہوں کہ تو ہنہ رسالت کی سزا یا گستاخر رسول کی سزا سارتان سے جدہ مگر ان باتوں پر سوچیے گا ضرور رہا اور اگر آپ کو آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتا کے جائیے کہ میں کیوں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ جو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو سزا ملنی چاہیے اور آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جھوٹی نہ بھی یا تو اس کو مار دینا چاہیے یا آپ کیوں میری بات سے اگری نہیں کرتے کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے یہ ضرور مجھے بتائیں کومنٹس میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی یا آپ میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو ضرور اسے تھمز اپ دیکھ جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کیا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور انڈ سکرین میں موجود ہے اس پر کلک کریں اور دیکھیں کہ آپ کیسے اس چینل کو اور اس چینل کے نیڈیٹیو کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں آدھ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے